موسیقی السلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں شامی کباب کی ریسپی یہ چکن شامی کباب ہے آپ اسے گھر پہ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت لذیذ بنتی ہے یہ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے بنانے کے لئے کن سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ میں نے چنہ دال لیا ہے ایک کب اور یہ لیا ہے میں نے سات سو گرام چکن چکن میں نے بون لیس لیا ہے میں نے دال کو تین گھنٹے بگوکی رکھا تھا اور یہ چکن بریسٹ کی پیسز ہیں آپ بون لیس چکن بریسٹ لیں اور یہاں دیکھیں اسے ہم نے اب اس میں ڈال لینا ہے کڑھائی میں آپ چاہیں تو پریشر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے جنجر لیا ہے جنجر اس طرح سے ہمیں کٹ کر کے لینا ہے ثابت لینا ہے یہ ہے گارڈلک لہسون کی کلیاں ہمیں لے رہی ہے یہ زیرہ ہے ایک بڑا ٹیبل سپون زیرہ میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ لال مرش ہے پانچ سے ساتھ ہم نے یہاں پہ لال مرش لی ہیں یہ بینا تیکھی والی ہیں یہ تیکھی نہیں ہے نمک استعمال کیا یہاں پہ نمک کم ہی استعمال کریں کیونکہ ہم چکن سٹاک ایٹ کریں گے یہاں پہ تو یہ چکن سٹاک میں جو ہے نمک ہوتا ہے پہلے سے ہی تو نمک اور یہ چکن سٹاک کی کونٹیٹی تھوڑے حساب سے آپ ایٹ کریں اب یہ میں نے دو بڑی الائچی آئٹ کر دیا اس سے بہت اچھا خلیور آتا ہے دالچینی کا ٹکڑا ایک میں نے یہاں پہ آئٹ کیا یہ کالی مرچیں ہیں کالی مرچیں ضرور ڈالیں یہ اس کی پاورنگ انکریریڈیم ہے پانی آئٹ کریں یہاں پہ ایک سے دیڑ کپ یہاں پہ آپ پانی آئٹ کریں اچھی طرح سے آپ اسے ملا لیں اچھی طرح سے ملا لینے کے بعد میں آپ یہاں پہ نہ کوئی اور مسالے کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ اسی طرح ہی بنے گی تو بہت ہی مزیدار بن کے ریڈی ہوگی آپ چاہیں تو اپنے حساب سے آپ ڈال دیں یہ میں اپنے حساب سے بتا رہی ہوں اسے اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے اور اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اسے ہم ڈھک کر پکنے کے لئے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے لو فریم پہ اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ریڈی ہوا ہے تو اسے ہم اور بھی پکائیں گے اس کا جو پانی ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے اسے ڈھک کر پھر اور ایک دور ہم دیکھیں گے اب یہ دلکل ریڈی ہے اس کا سارا پانی سوٹ چکا ہے تو یہاں پہ ہم اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے اسے ملا کر آپ پہلے تھنڈا کر لیں اس کے بعد اسے ڈرائن کریں یہ میں نے تھنڈا کر کے اسے اب لے لیا ہے اب میں اسے پیس لوں گے بلکل فائن پیسنا ہے ہمیں کچھ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بڑھیا پیسا ہوا ہم نے رڈی کیا ہے اب اس میں ہم کچھ دھنیا کے پتے ایڈ کریں گے یہ ایگ وائٹ جو ہے ایگ سے ہم پہلے نکال لیں گے اس کو سائد پہ رکھ لیتے ہیں ایگ وائٹ اور یہ جو یلو پارٹ ہے اسے ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو بلکل اسے سکپ کر سکتے ہیں اسے اچھی طرح سے آپ ملا لیں اب اسے اچھی طرح سے میں نے ملا لیا ہے بلکل اس طرح سے اور اسے اب سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں اب یہ والا دیکھئے میں نے ایک پلیٹ میں چاپ پیاز ہری مرچیں اور دھنیا اور پدینے کے پتے میں نے لیا ہے چاپ کیے ہوئے ان سبی کو ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے یہ ہے ہماری سٹفنگ جو ہم شامی کباب کے اندر سٹفنگ دیں گے یہاں پہ میں نے لیمن جیوس ایڈ کیا یہاں پہ نامک ایڈ کریں گے ہم یہاں پہ اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے اسے ہم سٹفنگ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں بلکل شامی کباب کے اندر تو آپ اسے اچھی طرح سے ملا لیں یہ بلکل ریڈی ہے اب اسے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ میں نے شامی کباب لیا اس طرح گولے میں ہمیں بنا لینا ہے اس طرح کے گولے بنا کر دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں اسی طرح سے کریں اور اس کے اندر یہ سٹفنگ رکھیں اسے اچھے سے لپیٹ لیں اور اچھی طرح سے اسے گول سا ایک ٹکیا بنا لیں بلکل اسی طرح جس طرح میں کر رہی ہوں دیکھیں بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہو گیا ہے یہ اب اسے ہم پلیٹ پہ رکھ لیں گے اب میں یہ دوسرا وے بتا رہی ہوں آپ کو اسی طرح سے شامی کباب لیں اور اس میں اپنی ایک امبلی کی مدد سے اس طرح سے ہول کریں اور اس کے اندر میں سٹفنگ ایٹ کریں اس کے اندر سٹفنگ ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے لپیٹ لیں اور اچھی طرح سے اسے بند کر لیں اور اچھی طرح سے ایک ٹکیا کا شیف دے دیں بلکل اسی طرح میں نے سارے شامی کباب ریڈی کر لیا ہے اب چلیے چلتے ہیں ہم اسے فرائی کر لیں گے سارے شامی کباب ہمارے ریڈی ہیں اب اس میں ہم تیل ایٹ کریں گے میں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایٹ کر کے دیکھا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم یہ شامی کباب کے پیسز ایٹ کریں گے یہاں پہ اب شب اسے ایٹ کریں تو ہائی فلیم پہ ہونی شاہی ہے آپ کی جو فلیم ہے کیونکہ اگر لو فلیم پہ ہوگی تو وہ چھپک جائے گی تو اس طرح سے ہی آپ رکھیں ان سب ہی کو ہم اب پلٹ لیں گے یہ چیز آپ بہت کیر فلی کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ جو ہے تیل کے چھیتے پڑتے ہیں تو آپ بہت کیر فلی اس چیز کو کریں دو سپون کی مدد سے یا سپیچولا کی مدد سے کسی بھی چیز کی مدد سے آپ اسے کریں اس طرح سے دیکھیں بلکل یہ ریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم اسے پلٹ لیں گے پھر دوبارہ اسی طرح کا ہمیں کلر شاید ہے اب اسے ہم نکال لیں گے پیٹ پہ ریڈی ہو چکی ہے ہماری فرسٹ پیچ اس طرح سے نکال کر اسے ساید پہ رکھ لیں گے اور باقی کے شامی کباب کو بھی یہاں پہ ہم ایڈ کر لیں گے اسے اچھے طرح سے پکنے میں جیسے کی میں نے کہا تو ہائی فرم پہ ہی آپ اسے ڈالیں جب پہلی بار ڈال رہے ہیں اور اسے اچھے طرح سے پلٹ لیں جب یہ ہوت ہے اور لو فرم پہ پکائیں اس کے بعد بلکل ریڈی ہے گے اب اسے بھی ہم نکال لیں گے ہماری شامی کباب بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب اسے پلٹنگ کر لیتے ہیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ